اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہل اللقظة من لسانی افقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واسولات والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسمی محمد اللہم اصبالی علیہ محمد وآلہ آلیه طیبین الطاہرین المحسومین المزلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیمع علی بقیت اللہ فی الارغین اللہم عجل لهم فرج انہم یرونہ بعیدہ ونراہو قریبہ ولعنق اللہ علیہ اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب ہی الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عدت الشغور انداللہ اسنا عشر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والعرض ترود پڑھیں محمد وآلہ آجزار محترم 26 جماعت عثانی ہیں اور جماعت عثانی کے مہینے کا یہ آخری ہفتہ ہے جس کے بعد پروردگار علم کی جانب سے مقرر کردہ مہینوں میں سے چار محترم مہینوں میں سے پہلے محترم مہینے کا آغاز ہوگا اور اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ توبہ کی 36 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عدت الشغور انداللہ اسنا عشر کہ پروردگار علم کی بارگاہ میں خدا مندت علم کی رزدی مہینوں کی تعداد بارہ ہے فی کتاب اللہ اور یہ لوہیں محفوظ میں محفوظ بات ہے لکھیوی بات ہے تیشدہ بات ہے یعنی مہینوں کی تعداد جو بارہ رکھی گئی ہے اس میں کسی بھی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے یا انسان کی کوئی کریٹیویٹی نہیں ہے یا انسان کی تخلیق اور ایجاد نہیں ہے بلکہ پروردگار علم کی جانب سے مہینوں کی تعداد کو بارہ رکھا گیا ہے اور یہ کتاب خدا میں محفوظ ہے اس کے بات کہا گیا کہ یعنی مہینوں کی تعداد کا بارہ ہونا یہ پروردگار علم کے یہاں پر اس دن سے موین تھا جس دن اس دنیا اور آسمان کی تخلیق کی گئی تھی یعنی پروردگار علم کے نزدیک یہ جو مہینوں کی بارہ بارہ ہونے کی جو تعداد ہے یہ اتنی محکم بات ہے جیسے خلقت کے تبار سے باقی تمام مخلوقات پروردگار علم کی مخلوقات ہیں پروردگار علم کی خلق شدہ چیزیں ہیں یہ مہینوں کی تعداد بھی خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور فرمایا کہ انہی مہینوں میں منہا اربعاتن غرب چار مہینیں ایسے ہیں جسے پروردگار علم نے قابل احترام بنایا ہے اور ان چار مہینوں میں سے پہلا مہینہ جو ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے رجب المرجب اسے جو کہا جاتا ہے اس لئے کہ رجب کا ایک معنی ایک لفظ اس کے نام میں سے ایک نام جو ہے وہ ترجیب بھی ہے اور ترجیب کہتے ہیں تعظیم کو یعنی اس مہینے کے نام میں ہی تعظیم اور عظمت کے معنی چھپے ہوئے ہیں اس لئے کیونکہ ختمی مرتبت احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار علم نے یہ جو مہینوں کا سلسلہ قرار دیا ہے کہ جس میں ایک رجب ہے ایک شابان ہے ایک ماہ رمضان ہے یہ تینوں مہینے آپس میں ایک طرح سے اس طرح کے کنیکشن کے اندر ہے کہ فرمائے کہ اِنَّا رَجَبَ شَحُّ اللَّهُ رَجَب پروردگار علم کا مہینہ ہے اور اسی لئے ایک اور روایت کے اندر بڑی خوبصورت تعبیر اس کے بارے پیش کی گئی فرمائے رجب کیا احترام رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر اس انداز سے ہے جیسے قرآن مجید کی فضیلت باقی کتابوں پر یعنی آپ قرآن کی عظمت کو دیکھئے وہ کتنا محترم ہے اسے سمجھنا ہے کہا باقی کتابوں کے مقابلے میں تمہاری نگاہ میں قرآن کا کتنا احترام ہیں باقی تمام کتابوں کو چاہے وہ آسمانی ہی صحیح بغیر وضوح کے چھوا جا سکتا ہے لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جیسے چھونے کے لئے بھی انسان کو وضوح کی ضرورت ہے لَا يَمَسَّهُ إِلَّا الْمُتَحَرُون اسے سوائے پاک و پاکیز افراد کے کوئی چھو نہیں سکتا پرودگار علم کی نگاہ میں یہ کتاب باقی آسمانی کتابوں میں عام کتابوں میں نہیں آسمانی کتابوں میں اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے اس نے اپنے سب سے بڑے نبی پر نازل کیا اور موجزہ بنا کر نازل کیا اور کہا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے باقی ساری کتابوں کی ہدایتوں کا زمانہ ختم ہو گیا قرآن ایک ایسی زندہ کتاب ہے کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک انسانوں کی ہدایت کے لیے اسے محفوظ کیا گیا درود پڑے محمد والے پھر فرمائے کہ اِنَّ شَعْبَان شَحْرُ النَّبِي شَعْبَان میرا مہینہ ہے پیغمبر فرماتے کہ شعبان مجھ سے منصوب مہینہ ہے لہٰذا جو میری عزت کرے گا وہ اس شعبان کے مہینے میں میری عظمت کے خاطر میری تحفظ عزت کے خاطر اس مہینے میں روزہ رکھے گا اور فرمائے کہ ماہِ رمضان میری عمت کا مہینہ ہے اس مہینے کی فضیلت باقی مہینوں کی فضیلتوں پر ایسی ہے جیسے خدا کی فضیلت پروتگار عالم کی عظمت باقی تمام مخلوقات پر ترود پڑے محمد والے محمد اور دوسری بات کہ رجب کے مہینوں کے چند ناموں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس سے اس مہینے کی فضیلت واضح ہوتی ہے ایک نام اس کا دیا گیا رجب کا وہ ہے جو ساتھوے امام امام موسیق عاظم کی حدیث کی مطابق ہے امام فرماتے ہیں کہ رجب بہشت کی جنت کی ایک نہر کا نام ہے اور جو اس مہینے میں روزہ رکھا کرتا ہے پروتگار عالم اسے قیامت کے دن اس نہر سے سہراب کرے گا دیکھیں اگر میں آپ کے سامنے ایک بات کہوں اور سمجھانے کے لیے کہ گاؤں ہیں جس میں نہریں ہوا کرتی ہیں نہر دریا سے نکلنے والی وہ چھوٹی چھوٹی آپ سمجھیں کہ ایک بڑی سڑک ہوا کرتی ہے اور سڑک کے بعد جو ان بڑی سڑکوں سے چھوٹی چھوٹی جو سڑکیں نکلتی ہیں جس کو کبھی کبھی آپ گلیاں بھی کہتے ہیں آپ سمجھیں کہ ایک دریا ہوتا ہے جو پانی کا مقزن ہے سٹوریج ہے اور اس دریا سے جو چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں کناز نکلتی ہیں وہ ایسی کی جسے شہرہ سے سڑکیں میں اسے گلیاں نکلتی ہیں تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو نہروں سے سہراب کیا جائے گا یا آپ گاؤں کے اندر جو ہیں وہ نہروں سے سہراب ہو سکتے ہیں تو آپ اس میں کوئی عظمت نہیں دیکھیں گے نہریں بہت ساری ہوتی ہیں اور کسی بھی نہر سے کوئی بھی پانی دی سکتا ہے لیکن ایزار محترم اگر اس مہینے میں پیغمبر اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے والا بہت ساری چیزوں کی جزائے جنت ترار دی گئی ہے اور بہت سارے افراد جنت میں جائیں گے جو رجب کا روزہ نہیں رکھے گا وہ بھی جنت میں جائے گا اس لئے کہ رجب کا روزہ رکھنا مستحب ہے واجب نہیں ہے لیکن پیغمبر کا یہ انداز بتا رہا ہے علیہ السلام پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو رجب کا روزہ رکھے گا پروتگار اس نہر سے اسے سہراب کرے گا یعنی فرمایا کہ یہ عام نہر نہیں سمجھنا یہ خاص قسم کی نہر ہے اور ساتھوے امام ہی کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ جو رجب کا روزہ رکھا کرتا ہے پروتگار عالم کی عظمت کے خاطر تو پروتگار عالم اسے سواب میں بہش دتا کیا کرتا ہے اور یعنی روایت اس طرح سے کہ رجب کا ایک مہینے کا روزہ رکھنے والے کی گناہوں کو بخش دیا جائے گا جو تین روزے رکھیں گا اس پر بہش کو واجب کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد سمجھ آتا ہے کہ چھٹے امام کی خدمت میں ایک راوی آتا ہے اور آنے کے بعد امام کا انداز دو پیغامات پہنچا رہے ہیں پہلی بات جو امام نے اسے کہی فرمائے کہ رجب خدا کے محترم مہینوں میں سے ایسا مہینہ ہے جو اپنی ساتھ اتنی برکتیں لاتا ہے اور جن برکتوں کو حاصل وہ کرتا ہے جو رجب کے مہینوں میں روزے رکھتا ہے راوی سے پوچھا یہ بتاؤ تم نے اس ماہ میں کتنے روزے رکھے یا سوال کیا کہ بتاؤ کیا تم نے اس ماہ میں روزے رکھے راوی کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو اس ماہ میں کوئی روزہ نہیں رکھا اچھا اس کے کہنے جس سمجھ میں آ رہا تھا اسے معلوم تھا کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کس روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے کس فائدے سے محروم ہو گیا اور وہ اچھٹے امام نے اسے بتایا فرمایا تم نہیں جانتے کہ تم کس سواب اور کن فضیلتوں کن برکتوں سے محروم کر دئیے گئے یہ سوائے خدا کے کوئی نہیں پہچانتا اب راوی شرمندہ ہوا لیکن شرمندگی کے ساتھ اس نے مسئلے کا حل بھی ہمارے لئے پیش کر دیا اس نے پوچھا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ عفضل الصلاة والسلام کہ مولا یہ بتائیے ابھی رجب کا مہینہ ختم نہیں ہوا جیسے ابھی رجب کے مہینے کے آنے میں تین سے چار روز باقی ہے گویا مہینے کے ختم ہونے میں تین سے چار روز باقی تھے کہا مولا کیا اب بھی ممکن ہے کہ میں اس مہینے کے روزوں کو رکھ کر اس کی فضیلتوں کو کچھ حاصل کر پاؤں تو امام نے جو جواب دیا وہ جواب بہت قابل غور ہے اور وہ جواب کئی فوائد کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ساتھ میں امام نے کہا کیوں نہیں امام نے فرمایا کہ جو رجب کا ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن پروردگارِ عالم اسے اس ایک دن کی روزہ رکھنے کے نتیجے میں عالمِ نزا کی سختی سے بچا لے گا جو سب سے زیادہ خطرناک مورد انسان کی زندگی کا اختتام ہے جس کے بارے میں روایات یہ بتاتی ہیں کہ اگر لوہے کی کیچی سے انسان کے بدن کو کٹا جائے تو اس کے کٹنے کی سختی کم ہے لیکن اس وقت روح نکالنے کی سختی سے زیادہ ہوگی دوسری بات مولای کائنات نے فرمائی کہ ململ کا نرم اور نازک کپڑا اگر جھاڑیوں میں اٹک جائے اور اسے کھیچا جائے تو وہ کیسے تار تار ہو جائے گا یعنی اس کا کوئی جز باقی نہیں بچے گا کہ بلکل اسی طریقے سے جب انسان کی روح قبض کی جائے گی تو انسان کاشر ہوگا اب ایسے وقت کے اندر امام فرماتے کہ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو رجب المرجب کا ایک روزہ رکھ لے ایک روزہ رکھو صرف ایک یہی فائدہ نہیں فرمایا کہ موت کے بعد کے خوف سے بچا لے گا جو خوف ہے موت ہے اس سے بچنا چاہتے ہو تو رجب کے مہینے کا ایک روزہ رکھو اور فرمایا قبر کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس روے ایک روزے کو رکھو اب یہ صرف ایک روزے کی بات ہو رہی امام فرماتے ہیں کہ اگر رجب کے دو روزوں کو انجام دیا تو پلے سراز سے آسانی سے گزر جاؤ فرمایا کہ اگر رجب کے تین روزوں کو انجام دیا تو قیامت کے دن کے عظیم خوف سے اس کی سختی و وحشت سے محفوظ ہو جاؤ گے اور جہنم سے آزادی کا برات نامہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا یہ رجب ہے وہ رجب کے تین دن کے روزے رکھنے کا سبا اور اسی رجب کے اندر وہ لیلت الرغائب آتی ہے جو رجب کی پہلی جمعہ رات اور عجیب فضیلت اس کی بیان کی گئی جس طریقے سے آپ نے سنا ہے جب بھی کوئی مرنے والا مر جاتا ہے تو عام طور پر اعلان کیا جاتا ہے کہ آج رات اس مرہوم کی وحشتِ قبر کی نماز پڑی جائے اچھا وحشتِ قبر کی نماز کا جو فائدہ ہے وہ کیا فرمایا کہ مرنے والے کے لیے آج کی رات سب سے زیادہ خوفناک رات ہے کیونکہ اس رات میں اس کا حساب و کتاب شروع ہوگا اس رات میں وہ اتنی تنہائی محسوس کرے گا کہ اس دنیا میں بہت کوئی اس کے مددگار بن جایا کرتے تھے بہت سے افراد کمی کوئی نشدار اس کے لیے مدد کرتے تھے کمی دوست یار مدد کرتے تھے کمی اس کے پڑوس اس کی مدد میں کام آ جایا کرتے تھے کمی عام اور انسانی رشتے کے خاطر کوئی اس کی مدد کر لیا کرتا تھا کمی اس کا پیسہ کمی اس کا سٹیٹس مگر آج اس رات کے اندر وہ قبر میں اتنا تنہا ہو گیا کہ اب کوئی بھی اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ نہیں بلکل تنہا ہے اور اس تنہائی کے عالم میں اس کا اس انداز سے حساب کتاب ہونا ہے کہ جہاں اس کے عامال کے سوا کوئی اس کا مددکار نہیں کہا اس لیے اس رات میں مردے کی وحشت کو ختم کرنے کے لیے اس کی نماز پڑھو اگرچہ کہ روایت میں کس نماز سے زیادہ اس کی مدد وہ صدقہ کرتا ہے جو اس رات میں مرہوم کے لیے نکالا جاتا ہے اور روایتوں میں تو الگ بات ہے کہ اگر کوئی صدقہ نہ نکال سکے تو نماز وحشت پڑھے کیا یہ خوب ہوں کہ انسان صدقہ بھی نکالے پہلی رات میں اور نماز وحشت بھی پڑھے تاکہ دو طرح سے اپنے مرہوم کی حفاظت کا بندوبست کرسکے مگر سوال یہ ہے کہ آج کی دنیا کے اعتبار سے جو اتنی تیزی سے گزر رہی ہے کہ جس میں انسان چند دنوں میں ہی اپنے مرہوم کو بھول جایا کرتا ہے اتنی مصروفیات ہے کہ اس مصروفیات کی وجہ سے بہت کب امکانے کے لوگ اس انداز میں نماز وحشت کو پڑھتے ہوئے رذر آئے اگر کوئی ایسا حل بتا دیا جائے کہ انسان اپنی زندگی میں ہی اپنی نماز وحشت پڑھ لے اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر کی پہلی رات کی تیاری کر لے کہ قبر کی پہلی رات کی تیاری لیلت الرغاہیب کی نماز ہے پیغمبر اکرم کا یہ عمل ہے شیخ عباس و کمی نے مفاتح الجناح میں جسے تحریر کیا فرمایا کہ جو کوئی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ جیسے وہ دعا کمیل کے بارے میں کہ مولا نے اپنے صحابی کمیل اپنے زیاد کو یہ کہا تھا کہ اگر دیکھو تمہیں نصیب ہو تو ہر شب جمعہ میں ایک مرتبہ اگر نہیں تو مہینے میں ایک بار اگر نہیں تو سال میں ایک بار اور اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہو تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لو یعنی کچھ ہے اس دعا کمیل میں ایسا مولا چاہ رہے کہ انسان زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ کے اس کے فائدے کو حاصل کر لیں اس کے پیغام کو ضرور تعمل کر لیں اسی طریقے سے پیغمبر فرمانے کے اگر کوئی زندگی میں ایک مرتبہ لیلے تو رغائب کی رات میں سمل کو انجام دیں تو قبر کی پہلی رات میں جب ہر جگہ اندھیرہ ہوگا ایک خوبصورت شکل کے اندر یہ نماز ایک صورت میں آئے گی جسے دیکھ کر یہ شخص کہے گا میں نے نہ تو جیسا خوش شکل شخص کا بھی زندگی میں دیکھا نہ تو جیسا کلام کرنے والا کوئی دیکھا نہ تو جیسا کوئی محبت کرنے والا دیکھا تو کون ہے فرمائے گی وہ نماز کہ میں فلا سال میں فلا مہینے کی فلا رات میں پڑی جانے والی تمہاری وہ نماز ہوں جو آج تمہاری حفاظت کے لئے تمہارے پاس آگئی ہوں اور تمہیں قبر کی اس رات میں بچاؤں گی قیامت کے دن جو کہ مشکل کا روز ہوگا اس دن تم پر سایہ کرنے آؤں گی درود پڑھیں محمد والے محمد اور ایدان محترب عجیب الفاظیں اس مہینے کے لئے پرودگار عالم کے فرمایا فرمایا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے اور یہ بندہ بھی میرا بندہ ہے اور رحمت کا مالک فقط میں ہی ہوں فرمایا فمن دعانی فی حاض الشہر پس جو اس مہینے میں مجھے پکارے گا عجبتہو میں اس کو جواب دوں گا ومن سالتنی اعتائتوہو اور جو مجھ سے سوال کرے گا اس مہینے میں اس کو عطا کروں اور اسی وجہ سے اس مہینے کا ایک اور نام عصب بھی رکھا گیا عصب کس کو کہتے ہیں اور اسی بات کو بیان کر کے آج کی گفتگو تمام عصب عربی زباد میں ایک ہوتا ہے پانی کا چھڑکنا اور ایک ہوتا ہے پانی کا انڈیلنا دونوں میں فرق ہے آپ ایک ظرف لے لیں ظرف میں پانی ہاتھ میں ڈالے اور آپ کو ہاتھ گیلا ہو گیا آپ اس گیلے ہاتھ سے وضو کر سکتے لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو پانی کو انڈیلنا ہے تو پھر آپ کو چلو میں پانی بھرنا پڑے گا اور بھرے وے چلو کو اپنے چہرے پر انڈیلنا پڑے گا فرمایا اس مہینے کا نام پربتگار عالم نے اسب رکا کہا اس مہینے میں خدا رحمت کا چھڑکاؤ نہیں کرتا بلکہ اپنے بندے پر رحمت کو انڈیل دیا کرتا ہے تاکہ میرا بندہ پوری کی پوری میری رحمت کے اندر بس آ جائے بس عزیزار مہترہ یہ مہینہ جو اس قدر قابل اعترام ہے اس مہینے میں کہا گیا کہ سب سے زیادہ خدا کی رحمت کو حاصل کرنے کا وسیلہ کونسا ہے فرما استغفار جو اس مہینے میں مسلسل استغفار کرتا ہے کیونکہ استغفار وہ چیز ہے جس کے بارے میں مولای کائنات کی روایت موجود کہ جب کوئی شخص آیا کہا میں بے اولاد ہوں مولا کہا استغفار کرو کہا میری رکس کی تنگی ہے کہا استغفار کرو کہا میرے پاس گھر نہیں ہے استغفار کرو کہا کرزہ ادا کرنا ہے کرز میں فس سکا ہوں کہا استغفار کرو کہا جنت میں جانا چاہتا ہوں کہا استغفار کرو کہا متقی بننا چاہتا ہوں استغفار کرو پاس پڑوں سے موجود شخص یہ کہنے لگے کیا ہر دواء یعنی ہر مرز کی دواء استغبار ہے فرمایا ہاں کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑا پروردگ علم فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اگر تم میری رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو استغفار کرو اسی لئے دعا کمیل مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے بہت سارے گناہیں جو خدا کی رحمت اور اس کی برکت تمہاری طرف آنے سے روک لیتے اس مہینے میں مسلسل برکتیں معصوم فرماتے ہیں کہ استغفار کر کے اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ ان رحمتوں کے حامل بن جاؤ بس آئی ذہا نے مہترا ہم پروردگ علم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رجب کے اس مہینے کو جو خدا سے منصوب مہینہ ہے رجب کا یہ مہینہ جو معصومین کا محبوب مہینہ ہے اس محبوب مہینے کے حق کو ادا کرنے کی توفیق اتا فرما پروردگار اس محبوب مہینے کے حق کو ادا کرنے کے لئے معصومین کو ہمارا مددگار اتا فرما پروردگار یہ مہینہ جو کئی معصومین سے منصوب مہینہ ہے مودت اور اہل بیت کی محبت اس مہینے میں بھرپور انداز سے اظہار کرنے کی اور اپنے دل نے بسانی کی توفیق اتا فرما پروردگار اس محبت کے بنا پر اپنی اولاد اور اپنی معاشرے کی تربیت اصلاح کرنے کی توفیق اتا فرما پروردگارہ تو جواستہ یہ مہینے کی برکتیں اپنے کمال کو سکھ پہنچے گی جب اس مہینے کا حقیقی وارث زمانے کے امام ہمارے درمیان ظہور کر جائے ان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشت ہوتا تھا فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيلُ عَلِيمُ وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّبَّابُ الرَّحِيمُ